اللہ کی بارگاہ میں اس نے زن قائم کرتے ہوئے اور دیکھئے زن اچھا ہونا چاہیے اللہ حرماتا ہم بندے اور اس کے زن کے درمیوں میں جیسا اب اس بارے میں زن لکھتا تو ہمیں ہمیشہ اچھا زن لکھنا چاہیے لیکن اس کی صفت سمدیت سے دھرنا بھی چاہیے یہ نہیں کہ ایک ہی کیفت پکڑ لیں دھرنا بھی چاہیے اور جھو نبی چاہیے اور جھومنے کا وقت جب آتا ہے اور رحمت نظر پڑتی ہے دیکھو اللہ تعالی نے جب غزب کو پیدا کیا نا غزب غزب کو جب پیدا کیا نا تو غزب نے آ کر دیکھا کہ رحمت تو پہلے سے موجود ہے یعنی رحمت پہلے غزب بعد میں وہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علا ودہ بھی اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے تو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور اس کی عذاب سے بے فکر بھی نہیں ہونا ہمیشہ پیش کی رہا اعتدال کے ساتھ تو جب طبیعت میں رحمت کی کیفت ہو تو کہنے والا یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ خالد یہ تسہ دکھ گئے فقط نات کا برنا اور میں شرم میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے میں شرمے تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے میں نے جو بات کہی آپ سے کہ اللہ کی رحمت پر بندہ جھوم بھی جائے اور پھر ڈرنا بھی ہے اس پر مجھے حدیث یاد آئی یہودیوں کے ہاں جب بچہ کوئی مر جاتا ہے کوئی بچہ مر جاتا تو یہودی فوراں کہہ دیتے ہیں یہ صدیق تھا جب حضور کو پاتا چلا یہودی ایسا کہتے ہیں یہ جھوڑ گوڑ 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 پھر حضور نے فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیڑ میں ہوتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں چالیس دن کچھ اور ہوتا ہے لوٹڑا ہوتا ہے پھر گوش ہو جاتا ہے پھر ہڈیاں آتی ہیں یہ پورا ایک سسلہ ہوتا ہے اور اس میں روح بھوگنے سے پہلے پہلے فرشتہ اجھر آتا اور فرشتہ چار چیزیں لکھ دیتا ہے چار چیزیں لکھنے کے بعد اس میں روح بھوگتا ہے چار چیزیں کیا کیا ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی دوسرا یہ ہے اس کی کتنا ہوگا تیسرا یہ ہے کہ اس کی عامال کیسے ہوں گے اور چوتھا یہ ہے کہ یہ شقی ہوگا یا صحیح یہ چار چیزیں لکھنے کے بعد رشتہ اس میں روڑا لکھا میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ایک بندہ زندگی بھر نیکیا کرتا رہتا یہاں تک کہ جنت اور اس کے تنمیان ایک بالش کا فاصلہ دے جاتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے فرماتے میرے آقا کہ تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ ایسے عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ جہنم میں پہنچا ہے اللہ مانو اور فرماتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے ایک بندہ زندگی بھر جہنم والے کام کرتا ہے اور اتنا قریب پہنچا ہے ایک بالش قریب پہنچا ہے جہنم سے ایسے میں تقدیر غالبہ جاتا ہے اور وہ ایسے کام کر اٹھتا ہے کہ وہ جندت میں ہو جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ بندہ اپنے بارے میں فکر مند رہے اپنے ایمان کی فکر کرے اور یہ نہ سوچے کہ بس اب ہم نے غوث پاک کا دامن پلڑ لیا ہے تو بس نہیں نہیں غوث پاک نے یہ تھوڑی کہا ہے کیسا ہو جاتا ہے غوث پاک کے زندگی میں مطالعہ کرو تو غوث پاک نے زندگی کیسے گزاری آپ نے نہیں دیکھا غوث پاک میں چالیس سال اشاق کی وضوع سے فجر پڑی ہے ایک ٹانک کھڑے ہو کر قرآن ختم کیا جنگلوں کے اندر غوث اعظم نے چلے کاٹے ہیں اور غوث اعظم کی بھوک سے عالت ایسی ہو جاتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے کہ مر گئے اور آپ کو نہلا کر کفنا کر بس تدفین کی تیاری ہوگی غوث اعظم کھڑے ہو جاتا ہے تو یہ مت بھولو غوث اعظم نے کہا ہے کہ میرا کوئی بری توبہ کیے مگر نہیں مرے گا یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے فطر ہو جائے اس لئے ہمیں اشاق نے ایمان کی فکر ہونی چاہیے ہاں جب رحمت کی بات تو مطلب جھومٹ ہے لیکن جب عذاب کا تذکر آ جائے تو بندہ اس کی عذاب سے درد سے کام پڑے یہ ہونا چاہیے اللہ اللہ مجھے اور آپ کو عمر کی تفق دے بری